اسلام علیکم ایوریون this is the tutorial for تیرے لئے اور کافی زیادہ requests آئی تھی ہیں اس کے لئے let's do this سب سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگ اس میں chords دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے chords use ہوئے ہیں پہلے chord ہمارے پاس اس میں E minor ہے دوسری chord اس میں ہمارے پاس A minor ہے یا یہاں سے A minor play کر لیں مطلب E کے لئے ہم لوگ یہ E use کر رہے ہیں اور A minor کے لئے A use کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے B minor اور after B minor we get B major یہاں سے بھی بج سکتا ہے اور اسی طرح B minor بھی یہاں سے بجتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے C ٹھیک ہے تو اب اس والے section میں we'll just use these chords ٹھیک ہے E minor, A minor اس کے بعد B minor, B major and C تو C major اب ہم آتے ہیں پہلے step کی طرف بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے یار یہاں پہ 7th fret پہ آؤ یہ جو اور اس فنگر سے index finger سے so you'll play this 7 10 اور پھر 8 سے واپس 7 ٹھیک ہے اب پھر سے 7 play ہوگا پھر B open play ہوگا اور پھر یہ جو G string ہے یہ آپ کے 9th fret پہ play ہوگی ٹھیک ہے B open رہے گا اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں harmonیک بجا دیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مطلب یہ پھر open B پھر G آپ نے بجایا 9th پہ اور پھر آپ نے یہ جو E string ہے 7th fret پہ اس کو ایک بار پھر play کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ 8 7 5 3 اور پھر 5 کی طرف آئیں گے اور جب 5 پہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ G string یہ بھی آپ 5th fret پہ پکڑ لیں گے اس طرح سے کہ یہ جو B string ہے نا یہ open رہے اور اس والے step میں ہم A minor کی base use کریں گے A base use کریں گے basically ٹھیک ہے مطلب 8 7 5 3 اور پھر واپس 5 کی طرف ہم آئیں گے لیکن ہم یہ position اس طرح پکڑ لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے So I hope یہ آپ کو سمجھ آ گیا اب ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس میں آپ بہت کچھ add بھی کر سکتے ہو مطلب ضروری نہیں آپ یہ ہی کریں جس طرح یہ تھا نا مطلب یہ step جب ختم ہوتا ہے نا اس میں آپ یہ end میں یہ harmonیک بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ جو base آپ کی چل رہی ہے نا وہ اس سے effect نہ ہو سو دیکھا ادھر مجھ سے وہ mistake ہو گئی اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اب ہم آتے ہیں next step کی طرف ٹھیک ہے مطلب میں آیا 7 سے اور base میں نے e کی play کی دو بار میں نے 5 پہ e play کیا دو بار یہاں پہ 3rd پہ play کیا اور تیسری بار جب میں اس کو play کروں گا سو یہ g کو میں یہاں پہ 4th fret پہ پکڑ کر اس پوری position کو نا یہ 3 سے 2 پہ چلا جائے گا یہ 4 سے یہاں پہ 2 پہ چلا جائے گا اور b open ہی رہ گا سو دو بار ایسی play ہوا پھر یہ play ہوا پھر open e پھر 2nd پہ e اور پھر 3rd پہ e with the base ایک ونٹ میں آتا ہوں سو مطلب آپ اس کو نا بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ simple 7th پہ یہ play کریں دو بار یہ play کریں 5th پہ e کو دو بار 3 کو play کریں اور پھر تیسری بار جب آپ 3 کو play کریں گے تو play کر کے اس کو 2 پہ لے کے پھر open کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پھر سے play کریں پھر 2 پہ play کریں اور پھر جب 3 پہ آئیں گے نا تو e کے ساتھ play کریں پھر b open اور پھر آپ کا g ٹھوڑا ڈی ٹیون ہو گیا that's it اب یہ سٹپ آپ کا repeat ہوگا اور اس کو نا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں مطلب بجائیں یہ کرنے کے نا آپ یہ مطلب 7 sorry 8 7 پھر یہ واپس اس طرح کر کے مطلب ٹھیک ہے یہاں تو سیمپل کر لیں آپ کے اوپر ہے مطلب however you want to improvise it سو ایک بار اس کو recap کرتے ہوں اب کیا کرنا ہے مطلب اچھا سو اب ہمارے پاس جو خورڈ آ رہی ہے وہ ہے بی مائنر اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے بی میجر یا تو ہم اس کو یہاں سے بھی play کر سکتے ہیں یہ ہو جائے گا آپ کا ڈی کا شارپ تو نہیں ہوتا ای فلیٹ ہوتا ہے میرے خیال سے تو یہ ای فلیٹ ہے سو پیسکلی ہم کر کیا رہے ہیں کہ تھری تھری سٹ ٹھیک ہے پھر یہ آپ نے بی سٹرنگ کو تھرڈ فریٹ پہ play کیا اور پھر مطلب بیس سی کی بیس کو play کیا بی کو تھرڈ پہ play کیا اور یہ جو کیا کتنے ای ہے نا آپ کا اس کو آپ نے open play کر دیا ٹھیک ہے اب پھر سے یہ step کیا لیکن اس بار بی کو بیس بنایا ٹھیک ہے یہ بی مائنر بن گیا سو اب میں اس کو بہت سمپل بتاتا ہوں اس ہی کو آپ بار بار پھر ریپیٹ کر کے دیکھئے یہ جو بی ہے نا اس کو اس والی فنگر سے پکڑیں اور بی اور ای کو ای کو open play کریں پھر اس کے بعد open جب آپ سیون پہ آگے نا جب آپ سیون پہ آگے نا تو نیچرلی آپ کی جو ہی میڈل فنگر ہے اس کو آپ نا سکھت فریٹ پہ اس طرح پکڑ لیں اور ان دونوں کو ایسے پلے کر کے پھر آپ ایٹ پھر آپ ٹین پھر آپ ڈویلف اور جب آپ ایدر فورٹیند پہ آئیں گے نا تو یہ جو ہے نا اس فنگر سے آپ نے یہ جو فورٹیند فریٹ پہ اے سٹرنگ ہے اس کو بھی پلے کر دینا ہے اس کو ایک بار میں کر کے دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا سا گٹار ڈی ٹیونڈ ہے وہ آپ اپنا گٹار سٹینڈرڈ پہ کر لیں مجھ سے نہیں ہوتا بار بار ٹیونڈ یہاں تک آگے نا ٹھیک ہے اب نا آپ نے یہ ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے فورٹیند اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ فورٹیند کو اس طرح ہولڈ رکھنا ہے ای پہ اور ففٹیند کو پلے کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پھر ٹویلف سے ٹن پہ آگئے ٹھیک ہے اب آپ نے ٹن پھر سے پلے کیا پھر آپ نے ٹویلف پلے کیا پھر آپ نے یہ ٹن پھرٹیند پہ جو ڈی سٹرنگ ہے وہ پلے کی ٹھیک ہے یہ پلے کرنے کے بعد آپ نے یہ ہارمونی کر دی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مطلب ایک بار سیونتھ لے کیا پھر سیونتھ سے ایٹھ سے سیونتھ پھر فائیو پھر سیونتھ اور بیس کے ساتھ ٹھیک ہے پھرس موسیقی